اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گرمی سے کرونا وائرس کا حتمہ ممکن نہیں ہے عالمی ادارہ صحت نے محلق وائرس سے بچنے کا واحد حال بتا دیا ہے اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی میڈیو آپ کو آسانی سمیل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو عالمی ادارہ صحت نے سوشل میڈیا پر کرونا وائرس سے متعلق مفروضوں کی حقیقت بتا دی تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مفروضوں کو بیان کیا جانے لگا تاہم اب عالمی ادارہ صحت نے مختلف مفروضوں کو کرونا وائرس سے جوڑے جانے پر جواب دے دیا عالمی ادارہ صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق گرم یا تھنڈے پانی سے نہا کر وائرس سے نہیں بچا جا سکتا اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کرونا وائرس گرم علاقوں میں نہیں پھیلتا ساتھ ہی ساتھ لہسن کا استعمال بھی کرونا سے بچاؤ نہیں روکتا تاہم لہسن صحت کے لیے مفید ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صرف صاف رہنے کی ہی ضرورت ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دوئیں کرونا وائرس سے صرف احتیاط کر کے ہی بچا جا سکتا ہے وائرس مچھوں اور مکھیوں سے بھی نہیں پھیلتا اپنے موں اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں عالمی ادارہ صحت نے ہوت پر اور کپروں پر آلکوہل چھرکنے سے منع کر دیا ہے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویبز کا استعمال الرجی پیدا کر سکتا ہے نمونیا سمیت دیگر بیماریوں میں استعمال ادوائیات کرونا وائرس کے علاج میں کار آمد نہیں ہیں خان سے کرتے اور شیندتے وقت رومال کا استعمال کیا جائے واضح رہے کہ کرونا وائرس سے متعلق مفروضے سوشل میڈیا پر زیر گردش تھے جس کے بعد سے عوام الجن میں مبتلا ہے ملک بر میں کرونا وائرس کی کیسز کی تداد نائنٹی فور ہو گئی ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تداد سیونٹی سکس ہو گئی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ